مونز اور مہنگائی شہریوں کی جان پر بنائی ملتان میں سرکاری ریٹ کی دھڑلے سے خلاف برزی لیسن سات سو ادرک چھ سو بیس روپے فی کلو فروکت حریمیٹ تین سو بچاس پیاس دو سو تیس اور ٹماتر ایک سو پچاس روپے کلو ماہ رمضان میں منافق اور بے لگام ملتان میں دودھ دہی کے من مانے ریٹ مقرر دودھ دو سو دہی دو سو بیس روپے فی کلو فروکت ہونے لگی مہنگائی سے ستای عوام مزید پریشان مبارک پورک نے روحی کی خبر پر انتظامی متحرک مصنوعی مہنگائی کے خلاف پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس کی کاروائیاں سارفین سے لوٹ مار کرنے والے دکانداروں کو جرمانے دو لاکھ سے زائد مستحقین کو راشن بیکس پہنچا دیئے گئے ڈپٹی کمیشنر ملتان لزوان قدیر کی روحی سے گفتگو کہا ریکارڈ مدت میں ستر فیصد حدف حاصل کر لیا ہے اشیاء کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں بھکر کے عوام کو ریلیف کی فراہمی جاری فیر پرائیس شاپ پر تیرہ اشیاء کی خریداری پر سبسیڈی شہریوں نے وزیراعلا پنجاب کے اقدام کو خوب سراہا بہاولپور کے شہری سستی اشیاء ملنے پر بہت خوش مہنگائی سے پریشان عوام کو ریلیف دینے کا میشن رہیم یاقان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء وافر مقدار میں دستیاب سارفین کو انیس اشیاء کی خریداری پر سبسیڈی دی جاری ہے مستقی خواتین کے لئے امدادی رقم کا حصول مشکل ہو گیا بہاولپور میں ایک ہٹوٹی اچاری مبینہ حراسہ کرنے کے بھی واقعات سنتیس ہزار میں سے تئیس ہزار خواتین تاحال رقم سے محروم ملتان میں وارداتوں کا نار رکنے والا سلسلہ جاری گزشتہ ہفتے ایک سو ستیہ سے زائد وارداتیں شہری دو کروڑ دس لاکھ روپے کے مال اور نقضی سے محروم شہر بھر میں قتل کے دو واقعات ریپورٹ میاں والی تھانہ موچ کی حدود میں گیارہ سالہ طالب علم کا قتل سکول کے بچوں کی افتجاجی ریلی ملزیموں کی گرفتاری کا مطالبہ السفہ سکول سے شروع ہونے والی ریلی بچے کے گھر پہنچ کر اختتام بزیر رہی بورے والا میں بغیر نمبر فلیٹ موڈ سائیکل سوار کو روکنا مہکہ پڑ گیا موڈ سائیکل سوار آپے سے باہر ٹریفک سارجنٹ کے ساتھ تلک کلامی سنگین اتائش کی دھمکیاں دیگر ساتھی بھی بلوالیے سارجنٹ کی وردی اترانے کی دھمکی جنوبی پنجاب میں آہم شہرہوں کی تعمیر منصوبے کے لیے پی سی بنگ کی تیاری ملتان تا ویہاری بہاولپور تا جھانگڑا انٹرچینڈ دو رویہ سڑکیں بنے گی نئے مالی صاحب نے فنڈز مختص کیے گئے میاری تعلیم کے لیے حکومت کا ایک اور احسن اقدام انصاف آفٹرون پروگرام کے لیے بجٹ جاری ملتان اور بہاولپور ڈیویئین میاں والی کے لیے بجٹ کی منظوری 35 مارچ تک جاری کر دیے جائیں گے مہکنے ایک سائز کی مبینہ ناقص حکمت حملی پراپرٹی ٹیکس کی مرد میں 27 ارب روپے ریکور نہ ہو سکے ملتان میں ایک ارب واجب الادا صرف پانچ کروڑ روپے ریکور کیے جا سکے عداد و شمار جاری ڈیٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاریاں مکمل ایف بی آر ملتان کے مطابق ہر دکاندار کو کم از کم سالانہ بارہ سو روپے ٹیکس دینا ہوگا پہلی وصولی پندرہ جولائے سے ہوگی جنوبی پنجاب میں نمونیا کے کاری وار ملتان میں روان سال جام باہد بچوں کی تعداد باست ہوگی گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملتان میں چودہ بہابل پور میں نو نئے مریض ریپورٹ بہابل پور میں اٹھالیس گھنٹے میں ایک بچہ جام بھاگ بسیار خوری یا صاف پانی کی ادم دستیابی ملتان میں گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ چوبیس گھنٹوں میں مختلف اسپتالوں میں ایک سو اکیالیس مریض ریپورٹ ایم سی خانواد میں بوٹر فیلٹریشن پلانٹ کا بل ادار نہ کیا گیا ادم ادائیگی پر بجلی کا کنیکشن منکتہ شہری صاف پانی کی سہولت سے محروم علودہ پانی سے امراض جنم لینے لگے مکینوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی ایم سی ڈی جی خان کا عملہ تنخواہ سے محروم ملازمین سلاپہ احتجاج کام چھوڑ دیا مظاہرین کا کہنا تھا اڑھائی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی نوبت فاکوں تاکان پہنچی وزیرالہ سے نوٹس لینے کی اپیل باہر امزام نے ملتان پر بیکاریوں کی یلگار کاروباری مراکز اور چوراہوں پر بھیک مانگنے کا سلسلہ جاری مرد خواتین کا گھر سے نکلنا مشکل زبردستی بھیک مانگی جاتی ہے میاں والی کے عوام تفریحی سہولیات سے محروم پچاس اکڑ پر مشتمل پارک عوام کے لیے نہ کھل سکا کام ادھورا ٹھیکے دار بل نکلوا کر غائب محکمہ جنگلات کے مطابق ٹھیکے دار کو نوٹس جاری کر دیا ہے محکمہ کی بجلی چوروں اور ناردہنگان کے خلاف موہم جاری جنوبی پنجاب بار سے اب تک بیس ہزار نو سو چھبیس بجلی چور پکڑے گئے ایک ارب تینتیس کروڑ روپے سے زائد جرمانہ ناردہنگان سے باون کروڑ چھانمے لاکھ روپے وصول ایسی بھیرہ کی خاد مافیا کے خلاف کاربھائی زخیرہ کردہ زخیرہ کردہ خاد کے چار سو تھیلے پکڑے گئے خاد میں سرکاری ریٹ پر کسانوں کو فروت کر دی ایڈوکیٹ سپریم کورزیو رحمان کا ملتان میں آگاہی لیکچر قتل مقدمات میڈیکل شہادت بارے قانونی پہلوں کو اجاگر کیا لیکچر کے اقتطام پر سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا سیکیٹری زراد پنجاب افتخار علی صحو کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس کورٹن موہم بارے حکمت عملی کو حتنی شکل دی گئی دوزشتہ سال کی طرح اس سال بھی کپاس کی بھرپور موہم چلانے کی ہدایت پاکستان سینٹرل کورٹن کمیٹی کی زرعی تحقیقی کمیٹی کا اجلاس کپاس کی بہتر پیداوار کیلئے حکمت عملی بنانے پر تبارلہ خیال بدلتے موسمی حالات اور دیگر چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا گیا جنوبی پنجاب بھر کے اجلاس اسادزہ کا ڈیٹا اپ ڈیٹ کریں کام چار روز میں کے اندر مکمل کیا جائے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے احکامات عارضی بھرتی کیلئے تفصیلات سیکیٹری سکول ایڈوکیشن کو مہیہ کی جائیں گی ارلی چائیڈ ایڈوکیشن اسادزہ کی تربیت کا فیصلہ ملتان، وہاولپور اور دیگر ازلا کے اسادزہ کو تربیت دی جائے گی تیس مارچ تک ڈیٹا پروجیکٹ کو کارڈینیٹر کو مہیہ کر دیا جائے گا رحیم یارکان کچھے کے علاقے میں علم کی شمع روشن، بچوں کو یونیفارمز، بیکز، کتابیں اور جوتے دیے گئے دیسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے لسٹیں تیار کر لیں ٹرائفک پولیس ایڈوکیشن یونٹ کے زیدہ احتمام اگاہی ملتان کے مقامی کالج میں سیمینار طلبہ کی بھرپور شرکت اوور سپیڈنگ، اوور لوڈنگ کے نقصانات کے بارے میں بریفنگ پولیوں کے دو کترے عمر بھر کی معظوری سے نجات ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی انصداد پولی موہم کا آغاز پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی میک میں صحت کی ٹیمیں گھر گھر کترے پلانے میں مصروف